بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم بسم اللہ فیزکس یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں فیزکس چپٹر ٹویلف کا آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے زیرو گرافی زیرو گرافی دو گریک ورڈز کے ملنے سے جو ہے وہ بنا ہے کون کون سے دو ورڈز ہیں ایک زیروز ہے اور دوسرا گرافوز گریک یعنی یونانی ورڈز زیروز کا مطلب ہوتا ہے ڈرائی اور گرافوز کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ تو زیرو گرافی جو ہے اس کا اگر ہم لفظی مطلب اس کا یعنی سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بنتا ہے ڈرائی رائٹنگ یعنی خوشک لکھائی اس کو ڈرائی رائٹنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو انک یوز ہوتی ہے وہ پاودر فارم میں ہوتی ہے ڈرائی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم ڈرائی رائٹنگ کہتے ہیں تو آج ہم زیرو گرافی کے بارے میں جاہے وہ پڑھیں گے کہ فوٹو کاپیر جو ہے وہ کس طرح ورڈ کرتا ہے اس کی فنکشننگ کے بارے میں جاہے وہ پڑھیں گے تو یہ ایک فوٹو کاپیر ہے فوٹو کاپی کرنے والی مشین ہے اور اس کے پارٹس کو یہاں پر جاہے وہ لیبل کیا گیا ہے یہ اس کا الیمینیم کا ڈرم ہے سٹوڈنٹس یہ لیکچر کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جلوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے آپ کے پاس کوپی پینسل ضرور ہونی چاہیے یہ الیمینیم کا ڈرم ہے اس الیمینیم کے ڈرم کے اوپر یہاں بارئی زگاہ پر سیلینیم کی ایک تھن لیئر جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے سیلینیم کیا ہے سیلینیم ایک فوٹو کنڈکٹر ہے فوٹو کنڈکٹر کیا ہوتا ہے فوٹو کنڈکٹر ہوتا ہے فوٹو روشنی کو کہتے ہیں کنڈکٹر کہتے ہیں ایسے میٹریل کو جس میں سے کرنٹ پاس کر سکے جس میں سے کرنٹ بھی اور ہیٹ بھی ایزیلی فلو کر سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو سیلینیم فوٹو کنڈکٹر ہے فوٹو کنڈکٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب سیلینیم کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو سیلینیم کنڈکٹر بن جاتا ہے اور جب روشنی نہیں بڑھتی تو سیلینیم جو ہے وہ انسولیٹر کے طور پر بیہیو کرتا ہے اس میں سے کرنٹ یا چارجز فلو نہیں کر سکتے میں ایک دبا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کو سچنے یہ مین جو پارٹ ہے اس مشین کا اس کو ڈرم کہتے ہیں الومینیم کا بناو ہے یہ ڈرم اس الومینیم کے ڈرم کے اوپر یہاں پر ایک باریک لیئر چڑی ہوئی ہے کس چیز کی یہ لیئر ہے یہ لیئر جو ہے وہ سیلینیم کی ہے سیلینیم کیا چیز ہے فوٹو کنڈکٹر روشنی میں یہ کنڈکٹر بن جاتا ہے اور اندھیرے میں یہ انسولیٹر بن جاتا ہے اچھا اب اس میں یہاں پر یہ لیمپ ہے یہ وہ گلاس پلیٹ ہے ٹرانسپیرنٹ گلاس پلیٹ جس کے اوپر اس بک یا پیج کو الٹا رکھا جاتا ہے جس کو ہم نے فوٹو کاپی کرنا ہوتا ہے اور یہ کنویکس لینز ہے جو ادھر سے آنے والی لائٹ کو ادھر فوکس کرتا ہے اور یہ وہ پیج ہے جس پہ ایمیج نے جو ہے وہ پرنٹ ہونا ہے یہ ہیٹٹ رولرز ہیں اور یہ پرنٹڈ ایمیج ہے تو ورکنگ اس کی کیسے ہوتی ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے بہلے ہم بک یا کوئی پیج جس کو ہم نے فوٹو کاپی کرنا ہوتا ہے اس گلاس پلیٹ کے اوپر الٹا رکھ دیتے ہیں ادھر سے لیمپ سے تیز روشنی نکلتی ہے اور یہ لیمپ ساتھ میں ایسے جو ہے وہ موف کرتا ہے اس کے اوپر سلائٹ کرتا ہے آپ نے اکثر فوٹو کاپی کرواتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ایک لیمپ جو ہے وہ اس کے اوپر سلائٹ کرتا ہوا جاتا ہے اچھا اب یہ لیمپ جیسے ہی سلائٹ کرتا ہے تو یہاں پر روشنی نکلتی ہے اور ان الفاظ کا اکس لے کر ان کا ایمیج لے کر آتی ہے کوئی چیز ہمیں نظر کیوں آتی ہے اس لیے نظر آتی ہے کہ روشنی اس کے اوپر پڑھتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر اس کا اکس اس کا اکس جو ہے اس کا ایمیج جو ہے وہ ہماری آنکھوں میں لے کر آتی ہے اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہی کام اس لیمپ کا ہے کہ یہ الفاظ یا پکچرز یا جو بھی چیزیں یہاں پر اس کا ایمیج لے کر آتا ہے کنویکس لینز اس روشنی کو فوکس کرتا ہے الیمینیم کے اس ڈرم کے اوپر الیمینیم کے ڈرم کے اوپر میں پہلے بتا چکا سیلینیم کی ایک باریک سی لیئر چڑھی ہوئی ہے اچھا شڑنٹس یہاں پر اس کا اکس لانے سے پہلے ہم اس الیمینیم کے ڈرم کے اوپر جو ہے پوزیٹیو چارج کو سپرنکل کر دیتے ہیں بکھیر دیتے ہیں ایک کرنا ایک وائر ہے ایک ٹونر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو ڈرم کو پوزیٹیو لی چارج اس کے اوپر سپرنکل کر دیتا ہے بکھیر دیتا ہے یعنی اس سارے کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے وہ سپرنکل ہو جاتا ہے بکھر جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ لیمپ سے روشنی نکلتی ہے پیج سے ٹکراتی ہے ان کا اکس ان کا امیج لے کر یہاں پر آتی ہے تو سارے الفاظ جو ہے وہ سیلینیم کی لیئر کے اوپر آ جاتے ہیں کسی بھی چیز کا اکس جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے سایا جو ہوتا ہے آپ دھوب میں گھڑے ہوں تو آپ کا سایا ڈارک ہوگا تو الفاظ یہاں پر جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ڈارک ہوں گے اب ڈارک الفاظ کے نیچے بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں خوٹ سے سنیں گے ڈارک الفاظ کے نیچے جو پوزیٹیو چارج چھپ جائے گا وہ پوزیٹیو چارج باقی بچ جائے گا وہ جو ہے رہ جائے گا اور باقی ساری جگہوں پر روشنی پڑے گی اس لیمپ کی ریفلیکٹ ہوگے جہاں جہاں پر روشنی پڑے گی اس الیمینیم کے ڈرم پہ یہ گھوم بھی رہا ہوتا ہے الیمینیم کا ڈرم جو ہے تو جہاں جہاں پر اس کی روشنی پڑے گی روشنی کے پڑنے سے سیلینیم فوٹو کنڈکٹر جو ہے یہ کنڈکٹر بن جائے گا کیونکہ سیلینیم کی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جب روشنی اس پہ پڑتی ہے تو کنڈکٹر بن جاتا ہے جب سیلینیم کنڈکٹر بنے گا تو پھر الیمینیم جو کہ ایک میٹل ہے اور میٹل میں فری الیکٹرانز بڑے کسرہ سے ہوتے ہیں تو الیمینیم کے فری الیکٹرانز کو راستہ مل جائے گا سیلینیم میں سے کیونکہ سیلینیم جو ہے اب کنڈکٹر بن چکا ہے روشنی کے پڑنے سے تو وہ اپنے میں سے فری الیکٹرانز کو پاس کرنے دے گا تو الیمینیم کے فری الیکٹرانز سیلینیم میں سے گزر کر اوپر آئیں گے اور یہاں پر جتنا بھی پوزیٹیو چارج بکھرا ہوا ہے اس سارے پوزیٹیو چارج سے یہ مل کر الیکٹرونز اس پوزیٹیو چارج کو نیوٹرل کر دیں گے اب صرف وہ چارج بچ جائے گا جہاں پر جو ہے وہ الفاظ کا شیڈو ان کا جو سایا پڑھ رہا ہے وہاں وہ چارج کیوں بچ جائے گا وہ چارج اس لیے بچ جائے گا کہ الفاظ کا جو سایا ہے شیڈو جو ہے وہ ڈارک ہے ایکنیس میں سیلینیم کنڈکٹر کے طور پر کام نہیں کرتا جب سیلینیم کنڈکٹر نہیں بنے گا تو اس میں سے الیکٹرونز پاس نہیں کر پائیں گے الیمینیم کے اور اوپر نہیں آ پائیں گے اور اس چارج ان ڈارک الفاظ کے نیچے چھپا ہوا ہے اس کو نیوٹرل بھی نہیں کر پائیں گے اس لیے وہ چارج بچ جائے گا اگلے سٹیپ میں یہ ڈرم گھومے گا تو وہ پوزیٹیو چارج ورڈز ہیں وہ یہاں پر ایسے گھومتے ہوئے آئیں گے یہ سارا ٹونر ہے اس ٹونر میں بلیک کلر کا پاوڈر ہے اور اس پاوڈر کے اوپر جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو جیسے یہ ڈرم گھوم کے ایسے آئے گا تو یہ پوزیٹیو لی چارج ورڈز ہیں وہ بلیک کلر کے نیگٹیو چارج پاوڈر کو اٹریکٹ کریں گے اور جہاں جہاں پر اے بی سی ڈی یا ون ٹو تیری یا کوئی بھی پکچر بنی ہوئی ہے وہاں وہاں پر یہ بلیک کلر کا نیگٹیو پاوڈر جو ہے ادھر چپک جائے گا کیونکہ پوزیٹیو چارج ورڈز اس نیگٹیو پاوڈر کو اٹریکٹ کر لیں گے اور پھر جیسے ہی یہ الیمینیم ڈرم فردر گھومیں گے ایسے گھومتا جا رہا ہے یہ جیسے ہی گھوم کے ادھر آئے گا تو یہاں پر یہ جو پیج ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بھی پوزیٹیو چارج ہے اور وہ ایکسیس پوزیٹیو چارج ہے یعنی الیمینیم کے ڈرم کے مقابلے میں پیج کے اوپر جو پوزیٹیو چارج ہے اس کی مقدار زیادہ ہے اب یہاں پر یہ پیج جو ہے اس کو الیمینیم کا ڈرم جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کو اپنی طرف کھینچے گا آپ نے دیکھا ہوگا پیج کو کیسے فوٹو کپیر جو ہے وہ کھینچ کے آگے لے راتا ہے تو یہ اس کے سلائیڈ کرنے سے یہ پیج آگے ہوگا جیسے یہ پیج تھوڑا سا آگے سلائیڈ کرے گا ڈرم کے گھومنے کی وجہ سے تو پیج کا جو پوزیٹیو چارج ہے جس کی مقدار ڈرم کے اوپر والے پوزیٹیو چارج سے زیادہ ہے وہ فوراں یہاں پر نیگیٹیو بلیک پاورڈر کو اپنے اوپر اٹریکٹ کروا لے گا کیونکہ اس کے اوپر زیادہ پوزیٹیو چارج ہے تو اس کی لگائی جانے والی اٹریکشن کی فورز ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اس لئے سارے اے بی سی ڈی کے جو ورڈز ہیں یا ون ڈو تھری ہے یا جو ہے الف بے یا تے ہے یا جو بھی ہے جس فارم میں بھی ہے وہ سارے کے سارے ورڈز اس پیج کے اوپر آ جائیں گے اب یہ پیج ادھر سے سلائیڈ کرتا ہوا ادھر سے آئے گا یہ ہیٹڈ رولرز ہیں ان کے دو کام ہیں دو کام کیا ہیں ایک تو یہاں پر ہیٹ ہوتی ہے ہیٹ کی وجہ سے جیسی پیج ان میں سے گزرے گا وہ پاورڈر میلٹ ہو جائے گا دوسرا یہ پریشرائیسٹ کرتے ہیں اس پیج کو تو ان کے پریشر اور ہیٹ کی وجہ سے وہ پاورڈر جو اس جو ہے پیج کے اوپر پڑا تھا ورڈز کی فارم میں وہ پاورڈر یہاں پر پرمننٹلی پیسٹ ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا اور میلٹ ہو کر پرمننٹلی پیسٹ ہو کر ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ پرمنٹ پرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کے لیے میں نے یہاں پر ایسے شو کیا دیکھیں یہ جو ہے کرونا وائر ہے یہ کرونا وائر جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ پوزیٹیو چارج کو سپرنکل کرتا ہے یونی فارملی اچھا اس میں جیسے یہ سپرنکل کرتا ہے پوزیٹیو چارجیاں سے یونی فارملی جو ہے وہ سپرنکل ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر جو ہے یہ جس طرح یہ تھری لکھا ہوا ہے یہ اوپر سے یہاں لائٹ اس تھری کا اکس لے کر یہاں پر آتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ جو پوزیٹیو چارج ہیں یہ دیکھیں یہ یہ والا پوزیٹیو چارج بچ گیا ہے یہ جہاں پر میں کرسر چلا رہا ہوں باقی سارا پوزیٹیو چارج ختم ہو گیا کیوں کیونکہ باقی ساری جگہ پر روشنی پڑی تو روشنی بنایا الیمینیم کے الیکٹرون اوپر نکل کر ان پوزیٹیو چارجز سے ملے اور یہ سارے پوزیٹیو چارجز ختم ہو گئے صرف یہ تھری والا پوزیٹیو چارج اس کے نیچے والا پوزیٹیو چارج اس لیے بچ گیا کیونکہ تھری کا شیڈو یہاں پر ڈارک تھا اور وہاں پر سیلینیم کنڈکٹر نہیں بنی اور جو ہے الیمینیم کے الیکٹرونز یہاں پر نہیں پہنچ سکے اور انہوں نے اس چارج کو نیوٹرل نہیں کیا اچھا اب یہ دیکھیں یہ جیسے ہی فردر یہ گھومے گا اب یہ گھوم رہا ہے یہ الیمینیم کا ڈرم جا ہے وہ یہ گھوم رہا ہے جیسے یہ چارجنگ ڈرم گھومے گا تو اس جگہ پر وہ ٹونر لگا ہوا تھا بلیک کارٹریج ٹونر جو ہے اب اس کے نیگٹیو چارج جو ذرات ہیں بلیک پاوڈر کے وہ ادھر یہ اس جگہ پر جو پیسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے ادھر جھوڑنا شروع ہو جائیں گے اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ سارے کے سارا پاوڈر جو ہے ڈرم کے اوپر آ جائے گا ایسے ڈرم کے اوپر آ جائے گے اس فارم میں اب ڈرم جب پیج کے ساتھ لگے گا تو پیج پہ ایکسیس پوزیٹیو چارج ہے ڈرم سے بھی زیادہ پوزیٹیو چارج ہے تو پیج اس ڈرم والے سارے نیگٹیو چارج پاوڈر کو اپنے اوپر اٹریکٹ کر لے گا اور اس کی وجہ سے سارا جو سارے ورڈز جو کوپی ہے وہ ساری کے ساری پیج کے اوپر آ جائے گی اب جب یہ پیج ان ہیٹڈ اور پریشرائز رولرز میں سے گزرے گا ان کی ہیٹ کی وجہ سے یہ پاوڈر میلٹ ہوگا اور ان کے پریشر کی وجہ سے ادھر ہی پیسٹ ہو جائے گا اور جب یہ ادھر سے نکلیں گے تو ہمارے پاس ایک پرمنٹ جو ہے وہ پرنٹ ہمیں حاصل ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ جو ڈیاگرامز میں نے شو کی ہیں یہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ زیادہ ایکسپلین کرنے کیلئے تھا تاکہ آپ کو جہاں وہ سمجھ آ سکے اب یہ فوٹو کاپیر مشین ہے اس کا انٹرنل ویو بھی ہم نے یہاں پر جہاں وہ دکھایا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سمجھ چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں پر اس کی پرسنٹیج کو تاکہ یہ پوری نظر آ سکے اب اس فوٹو کاپیر مشین میں اس جگہ پر آپ پیج رکھتے ہیں جس نے فوٹو کاپی ہونا ہوتا ہے یہ پیج ایسے سلائڈ کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر پیج ہے اور اس پیج کا یہ دکھیں یہاں سے اکس آ رہا ہے اور یہ اکس یہاں پر آتا ہے اور ادھر سے یہ دیکھیں یہ سارے یہ لیمپ ہیں ان لیمپ کی وجہ سے روشن ہی در بڑھتی ہے ان کا اکس لے کر یہاں پر آتا ہے یہ ادھر مرر لگا ہوا ہے ریفلیکٹ ہو کر ادھر آ رہا ہے اکس اور یہاں سے پھر اس کا عقس کس کے اوپر پڑھ رہا ہے یہاں پر الیمینیو کے ڈرم کے اوپر پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر کس چیز کی کوٹنگ کی ہوئی ہے سیلینیم کی کوٹنگ کی ہوئی ہے سیلینیم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اب سارے جب یہاں پر یہ جو ہے وہ روشنی پڑے گی تو روشنی کے پڑھنے کی وجہ سے دو کام ہو گئے ایک تو اس الیمینیو کے ڈرم کے اوپر جاہا الفاظ کا عقص آ جائے اور دوسرا روشنی کے بڑھنے سے جہاں پر سارا پوزیٹیو چارج ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا کیونکہ الیمینیم کے فری الیکٹرون آ کر اس پوزیٹیو چارج کو نیوٹرل کر دیں گے اس کے بعد جب یہ ڈرم گھومے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے یہ پیج اس کے ساتھ اٹیج ہے یہ ڈرم کا سارا پاورڈر پیج کھینچ رہیں گے کیونکہ پیج کے اوپر ایکسیس پوزیٹیو چارج ہے اور وہ ایکسیس پوزیٹیو چارج ہے یہ لے کر یہاں سے یہ پیج ہے وہ ادھر آئیں گے اور ادھر سے یہ یہاں پر ہمارے پاس ان کا پرنٹ حاصل ہوگا یہ رولرز ہیں ان میں سے گزرنے کے بعد ان کا پرمنٹ پرنٹ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر حاصل ہو جائے گا اچھا یہ کورنٹرون یا کورونا جو وائر ہے اس کا کام جسٹ پوزیٹیو چارج کو سپرنکل کرنا ہے اچھا اب لیزر جیٹ پرنٹر سٹوڈنگ یہ میں تھوڑا اڈیشنل بتا رہا ہوں پرنٹر کیسے کام کرتا ہے لیزر جیٹ پرنٹر یہ آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اڈیشنل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ فائن پرنٹ دیتا ہے تو کیوں فائن پرنٹ دیتا ہے کمپیوٹر میں آپ کوئی پیج سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا ایمیج سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس ایمیج کے لحاظ سے یہاں پر اس کے اوپر سارے ڈرم کے اوپر پوزیٹیو چارج سپرنگل ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہے جیسے زیرو گرافک ڈرم ہوتا ہے یہ بھی بلکل ویسے ہی ہے ایمیج اوپر سیلینیم ہے اب یہاں پر لیزر لائٹ اس کے اوپر گھومتی ہے ایسے بڑی تیزی کے ساتھ لیزر لائٹ جو ہے اس کے اوپر ایسے گھومتی ہے یہ اس طرح اب لیزر لائٹ گھومتے وقت جہاں جہاں لیزر لائٹ پڑے گی لیزر لائٹ سیلینیم کو کنڈکٹر بنا کر پوزیٹیو چارجز کو نیوٹرل کرتی جائے گی کیسے نیوٹرل ہوں گے کیونکہ پوزیٹیو چارجز کے ساتھ الیمنیم کے فری الیکٹران ملیں گے وہ نیوٹرل ہو جائیں گے سیلینیم کے کنڈکٹر بننے کی وجہ سے اب یہ لیزر لائٹ یہاں پر آرہی یہاں پر آرہی یہاں پر جہاں پر لکھائی کرنی ہوگی جہاں پر ورڈز ہوں گے وہاں پر لیزر لائٹ سویچ آف ہو جائے گی آٹومیٹکلی کمپیوٹرائز پروسیز میں جیسے یہ سویچ آف ہوگی تو یہ یہاں سے یہاں پر آ جائے گی لیزر سورج ہے وہ ایسے اس کے اوپر جائے وہ موف کر رہا ہے اب جیسے ہی یہ آگے جائے گی تو آف ہونے کی وجہ سے تو یہ پوزیٹیف چارج ہے وہ بچ جائے گا پھر اس کے بعد فورن کمپیوٹر سے انسٹرکشن ملے گی لیزر لائٹ دوبارہ آن ہو جائے گی اور آگے جہاں جہاں پر لیزر لائٹ پڑے گی وہاں وہاں کے سارے پوزیٹیف چارج اس کو نیوٹرل کرتی جائے گی کیونکہ سلینیم کا فوٹو کنڈکٹر بن جائے گا اس طرح یہ اس کے اوپر گھومتی رہتی ہے اور الفاظ کا جو اکس ہے جہاں جہاں پر الفاظ ہوتے ہیں وہاں وہاں پر پوزیٹیف چارج اس باقی بچ جاتے ہیں اور بکیا سارے پوزیٹیف چارج اس لیزر لائٹ کی وجہ سے نیوٹرل ہو جاتے ہیں جب یہ آگے ڈرم گھومتا ہے تو ٹونر کے ساتھ پاورڈر لیتا ہے اپنے اوپر نیگیٹیف پاورڈر پر نیگیٹیف چارج ہوتا ہے الفاظ کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوتا ہے سارا پاورڈر ادھر پیسٹ ہو جاتا ہے اور پھر آگے یہ پیج کے اوپر چلا جاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ایکسپلین کیا فوٹو کاپیر کے اندر اچھا اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے انک جیٹ پرنٹر انک جیٹ پرنٹر جو ہے اس میں لیزر جیٹ پرنٹر میں تو ہم صرف بلیک کلر کا پرنٹ لے سکتے ہیں بلیک ان وائٹ لیکن انک جیٹ پرنٹر جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کلر فل پرنٹر پرنٹ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں انک جیٹ پرنٹر میں اس کی سکیمیٹک ڈائیگرام میں نے ہاں پر شو کی ہے آپ کی ٹیکس بک سے تھوڑی سے مختلف ہے لیکن وہی ہے آپ ٹیکس بک کی ڈائیگرام ڈرا کریں گے یہ میں نے کیوں ڈرا کی ہے یہ تھوڑی زیادہ واضح کلیر تھی میرے خیال میں ادھر سے مجھے سمجھانا تھوڑا سا مشکل تھوڑی سوری آس مجھے لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس ڈائیگرام کو سلیکٹ کیا تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس کے ذریعے سے سمجھایا جا سکیں اچھا اب اس میں ہوتا گیا ہے لیزر جو ہے جیٹ پرنٹر اس میں تو ایک ہی کلر کی لائیڈ یوز ہوتی ہے لیکن اس میں عام طور پر تین کلر یوز کی رہتے ہیں سیان سیان جو ہے یہ نیلے رنگ نیلا اور گہرے نیلگوں سبز رنگ کو کہتے ہیں اور میجنٹا کلر ہوتا ہے محرون سے کلر ہوتا ہے یہ شوکنگ بنگ سا کلر ہوتا ہے میجنٹا اور اس کے ساتھ ییلو کلر ہوتا ہے سیڈنٹس یہ پرائیمری کلرز میں آ رہا تھے ہیں پرائیمری کلرز کہتے ہیں ریڈ بلو اور گرین کو تو یہ بھی پرائیمری کے ساتھ ملتے جلتے کلرز ہیں پرائیمری کلرز ان کلرز کو کہتے ہیں کہ جن کے ملانے سے بقیات کلرز جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں مختلف کنسٹریشن سے جب ہم ان پرائیمری کلرز کو ملاتے ہیں تو دوسرے کلرز ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں تو خیر اتنی ڈیٹیل میں بک میں اس کی ڈسکشن نہیں ہے تو یہ میں اپنی طرف سے زیادہ ایکسپلینیشن میں بتا رہا ہوں کہ تین کلرز یوز ہوتے ہیں سائیان یہ نیلا سبز رنگ ہوتا ہے نیل گون سبز رنگ اور اس کے ساتھ میجنٹا کلر ہے اور اس کے ساتھ جاہے ییلو کلر ہے ان تینوں کلرز کو بلیک کلر بھی ساتھ میں ہے ان تینوں کلرز کو مکس کر کے ہم بقیہ تمام کلرز حاصل کرتے ہیں اچھا اب انک سپلائی جو ہے یہاں پر یہاں پر تو اتنی ڈیٹیل میں اس کی ڈسکشن نہیں ہے ہم بک کے لحاظے پہلے اس کو ڈسکش کرتے ہیں انک سپلائی سے یہ پمپ انک کو سک کرتا ہے کھینچتا ہے انک ادھر آتی ہے پریشر سے اس نوزل میں سے پاس کرتی ہے یہ پرنٹ ہیٹ نوزل جو ہے اس میں سے جب انک پاس کرتی ہے تو اس پرنٹ ہیٹ میں سے جو ہے وہ انک کے پاس کرنے سے وہ چھوٹے چھوٹے ڈروپ لیٹس کے اندر بڑھ جاتی ہے یہ دیکھیں ڈروپ لیٹس کی فارم میں انک جا رہی ہے اب یہ چارجنگ الیکٹروڈز ہیں ان چارجنگ الیکٹروڈز کا کیا کام ہے سنیں گے غور سے سنیں گے چارجنگ الیکٹروڈز کا کام ان ڈروپ لیٹس کو چارج کرنا ہے یا چارج نہیں کرنا کن کو چارج کریں گے اور کن ڈروپ لیٹس کو چارج نہیں کریں گے جن ڈروپ لیٹس نے جا کر پیج کے اوپر لکھائی کرنی ہوتی ہے ان ڈروپ لیٹس کو یہ electrodes charge نہیں کرتے اور جن droplets نے لکھائی نہیں کرنی ہوتی ان droplets کو یہ electrodes charge کر دیتے ہیں اچھا اب یہاں بر ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ charging ہونی ہے یا نہیں ہونی تو computer سے اس کو instructions مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ page جس کا ہم نے print لینا ہوتا computer کے اندر save ہے یا computerized process میں اس کو instruction مل رہی ہوتی ہیں کہ کس droplet کو charge کرنا ہے automatically اور کس کو charge نہیں کرنا اچھا جس droplet نے لکھائی نہیں کرنی ہوتی اس کے لیے یہ charging electrode off ہو جاتا ہے اور وہ droplet uncharge رہتا ہے uncharge droplet جب یہاں پر آتا ہے neutral droplet تو یہ deflection plates ہیں ان کے اوپر charge ہوتا ہے for example میں کہتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ positive charge ہے اور ادھر جو ہے وہ negative charge ہے تو جو ہے یہ neutral droplet کے اوپر ان charge plates کی جو electric field ان کے درمیان قائم ہوئی وہ neutral droplet کو ان کے اوپر کوئی force نہیں لگائے گی جس کی ورہت سے neutral droplet سیدھے جا کر page سے ٹکرائیں گے اب جہاں جہاں پر ٹکرائیں گے وہاں پر لکھائی کرتے جائیں گے لیکن اگر droplet ایک ہی جگہ پر ٹکراتے رہیں تو page ایک جگہ پر ہی dark ہو جائے گا کوئی image کوئی word وہاں پر construct نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا mouthpiece ہے اس کا یہ جو printer ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ shuttling back and forth کر رہا ہوتا ہے بڑا تیزی سے vibrate کر رہا ہوتا ہے اس کے vibrate کرنے کی وجہ سے کوئی droplet ادھر ٹکرائ رہا ہے کوئی اوپر ٹکرائ رہا ہے کوئی تھوڑا اور اوپر ٹکرائ رہا ہے جیسے words سے اب picture ہوتی ہیں ویسے ویسے droplet ٹکرائ رہے ہوتے ہیں اور image جو ہے وہ construct ہو رہا ہوتا ہے پیج کے اوپر تو یہ droplet کی position کیسے change ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ink jet printer ہے یہ page کے اوپر جو ہے وہ shuttling back and forth یعنی آگے پیچھے بار بار جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے droplet مختلف جگہوں پر بلکل ٹھیک ٹھیک نیچانے کے اوپر ٹکرائ رہے ہوتے ہیں چونکہ droplet liquid form میں ہوتے ہیں تو جیسے page کے ساتھ ٹکراتے ہیں بڑے tiny ہوتے ہیں تو page ان کو جذب کر لیتا ہے اور وہ permanently اس کے اوپر paste والاتے ہیں اچھا اب رہ گئی بات جو droplet جنہوں نے لکھائی نہیں کرنی تھی جو unnecessary droplet ادھر سے آ رہے تھے ان کا کیا ہوتا ہے unnecessary droplet میں کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کی طرف سے فورا instruction ملتی ہے کہ یہ droplet جو ہے وہ unnecessary ہے تو یہ charging electrode on ہوتے ہیں automatically اور اس droplet کے اوپر charge create کر دیتے ہیں for example میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے میں نے کہا کہ اس plate کے اوپر positive charge ہے اس کے اوپر negative charge ہے میں سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں ادھر negative charge ادھر positive charge تو اب اس droplet جو یہ unnecessary droplet تھا جہاں پہ میں نے کرسر رکھا ہے اس droplet کے اوپر اس electrode نے negative charge جو ہے وہ put کر دیا جیسے اس کے اوپر negative charge آئے گا negative charge کیسے آئے گا اس کو excess electron دے دیں گے کسی neutral چیز کو electron دے دیں تو وہ negatively charge ہو جاتی ہے اگر اسے electron لے لیں تو وہ positively charge ہو جاتی ہے تو اس droplet کو فرض کر لیا کہ negative charge دے دیا گیا جیسے یہ droplet یہاں پر آئے گا تو یہ plate جہاں پر negative charge ہے اور اس plate پر positive charge ہے یہ والے سارے negative charge اس negative charge droplet کو repel کریں گے اور اس plate پر سارے positive charges ہیں یہ positive charges اس negative droplet کو attract کریں گے جس کی وجہ سے یہ droplet سیدھا جانے کی بجہ سے ادھر آ جائے گا گٹر میں آ جائے گا یہ والے negative plate اس کو repel کرے گی اور positive attract کرے گی اس لئے اس کو جہاں وہ یہاں پر جہاں یہ اس طرف deflect ہو جائیں گے گٹر میں آ جائیں گے اور گٹر میں آنے والے droplet جہاں باس جو اس کے model ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ان models میں یہ droplet ہیں ان کو دوبارہ اس جہاں وہ ink supply کے ساتھ اٹیس کیا ہوتا گٹر کو اور ادھر سے اس ink کو جہاں وہ ہم دوبارہ utilize کر لیتے ہیں تو بہرحال آپ کی بک میں اس کی explanation نہیں ہے تو آپ بک کے مطابق یہاں تک ہی اس کو جہاں وہ لکھیں گے میں ایک دعا پھر repeat کر دیتا ہوں وہ غور سے سنیں گے انک supply سے انک pump ہوتی ہے ادھر nozzle جو ہے اس کا کام pump جو ہے انک کو pressure سے اس nozzle میں سے گزارتا ہے nozzle کا کام جو انک ہے اس کو چھوٹے چھوٹے droplet کے اندر convert کرنا ہے اور یہ جو electrodes ہیں charging electrodes ہم انہیں کہتے ہیں یہ computer کے ساتھ attached ہیں ان کا کام droplets کو charge کرنا یا charge نہیں کرنا ہے یہ ان droplets کو charge کر دیتے ہیں جو unnecessary ہوتے ہیں اور ان droplets کو charge نہیں کرتے جنہوں نے لکھائی کرنی ہوتی ہے تو ایسے droplets جنہوں نے لکھائی کرنی ہوتی ہے اس وقت یہ electrodes off رہتے ہیں وہ یہاں سے سیدھے گزر جاتے ہیں وہ neutral ہوتے ہیں اس لیے یہ جو plates ہیں ان کی electric field ان neutral particles کے اوپر کوئی force نہیں لگاتی آپ پچھلے lectures میں پڑھ کے ہیں f is equal to q e تو جب q 0 ہوگا تو force بھی کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی q کی جگہ پر 0 لکھیں 0 کو e سے multiply کریں تو f is equal to 0 ہوتے گا تو یہاں پر plates میں سے گزرنے کے بعد ان droplets کے اوپر کوئی force نہیں لگے گی اور وہ سیدھے گزر کر یہاں پر page پر ٹکرائیں گے اگر droplet ایک ہی جگہ پر ٹکراتے رہے ہیں تو کوئی لکھائی نہیں ہوگی وہاں پر page کے اوپر جو ہے وہ آگے پچھے حرکت کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے droplet ایک ہی جگہ پر page پر نہیں ٹکراتے ہیں مختلف جگہوں پر جا کے ٹکراتے ہیں جس سے image construct ہوتا رہتا ہے اب آگئی بات ان droplets کی جو unnecessary ہیں تو foreign computer سے instruction ملے گی یہ electrodes on ہو جائیں گے اور ان کو charge کر دیں گے جیسے وہ charging electrodes sorry droplets ہے وہ ادھر آئیں گے تو فرض کریں ان پر اگر negative charge ہے اور ادھر بھی کیونکہ setting company نے جس نے manufacture کرنا اس نے اس کے لحاظ سے پھر اس کی setting کرنی ہے تو یہ negative اس کو repel کرے گی positive اس کو attract کرے گی تو ادھر سے repulsion ادھر سے attraction کی وجہ سے یہ سیدھا جانے کی بجائے ادھر سے گھوم کر یہ gutter میں آ جائیں گے اور بعض models میں ایسا بھی دکھایا گیا کہ یہ gutter میں آنے والے droppers کو دوبارہ ink supply کے ساتھ جو ہے وہ attach کیا رہاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دوبارہ reuse بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اپنے book کے مطابق ہی اس کو explain کریں گے کل میں نے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی assignment دی تھی کل نہیں پرسو دی تھی تو اس میں یہ میں اس کا یہ image جا ہوا یہاں پر show کر رہا ہوں آپ screen shot جا ہوا لے سکتے ہیں یہ dimensions میں نے epsilon not کی یہاں پر show کی ہیں m inverse l inverse cube t raised to power 4 a square اس کو a کی جگہ پر i بھی لکھ سکتے ہیں لیکن current کی dimensions بکس چل رہی ہیں ان میں زیادہ تر capital a ہے foreign books میں i بھی لکھا ہوا ہے تو k جو ہے columns constant جو ہے اس کی dimensions جو ہے وہ یہ ہیں یہ میں نے سارا find کی آپ لوگ دیکھ لیں گے اگر نہ سمجھ آئے تو مجھے بتائیں گے میں پھر اس کو زیادہ explain کر دوں گا لیکن dimensions find کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو m l cube t inverse raised to inverse اور power 4 ہے a inverse square ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو ہے ان کی dimensions آگئیں تو students آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے تو اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں 03347317948 یہ میرا نمبر ہے اور مزید ویڈیوز کے لئے آپ لوگ بسم اللہ فیزکس یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب کے اوپر جا کر بسم اللہ فیزکس لکھیں گے تو اس کے اوپر یہ چینل اوپن ہو جائے گا اس پہ آپ مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں first year کی بھی second year کی بھی اور ساتھ میں bell icon ہے اگر اس کو آپ پریس کر دیں گے تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ کو اس کا notification جا ہے وہ مل جائے گا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ لوگوں کی ظاہری بات ہے